بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب قریب سے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے حمزاد کے تمام ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے آج جو میں آپ کو حمزاد کا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ الحمدللہ میرا چوبیس عمل ہے اور امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا حمزاد کا یہ عمل بہت ہی آسان بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے جو لوگ یہ والا عمل کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ جن حمزاد کو ضرور اور ضرور آپ قابو کر سکیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جن لوگوں کو پہلے والے عمل میں تھوڑی بہت دورپنس مسئل ہوئی ہے تو وہ اس والے جو عمل کے جو حمزاد ہیں ان کو ضرور قابو کر سکیں کیونکہ ان کی جو عزائمت ہے جو عمل کی پڑھائی ہے وہ بہت آسان ہے اور بہت ہی نیاب ہے آپ نے پڑھنا کیا ہے پڑھنا ہے دل کبوتر لے گیا گھیرا پڑا یاسین کا حمزاد کو حاضر کر صدقہ مہید دین کا یا سمد یا سمد یا سمد تبارہ سنیں دل کبوتر لے گیا گھیرا پڑا یاسین کا حمزاد کو حاضر کر صدقہ مہید دین کا یا سمد یا سمد یا سمد ایک اور مرتبہ آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے یہ جو عمل ہے آپ نے جو گیارہ سو مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے اکیس دن تک انشاءاللہ آپ کو حمزاد کو اپنے تابع کر سکیں گے ٹھیک ہے اکیس دن تک آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے دوبارہ سے آپ کو جو عزائمت ہے وہ بتا دیتے ہوں دل کبوتر لے گیا گھیرا پڑا یاسین کا حمزاد کو حاضر کر صدقہ مہید دین کا یا سمد یا سمد یا سمد ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں نے برپتی بہت عالی قسم کی حمزاد مقلع جنات اگرہ کو قابل کرنے کے لئے بتائی ہے وہ آپ بنا کر ایک صفوف رکھے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی الحمدللہ آپ جب بھی آپ جب عمل کریں گے تو وہ ایسے مکھی کی طرح انشاءاللہ اللہ کی طرح اللہ کے حکم سے تو آپ کے پاس بن بنائیں گے حمزاد جو ان سے ہیں تو میں آپ سے تہے دل سے کہتی ہوں کہ میرے آداب سے آداب حاضرات سے میرے شرائط اور جو منو پر ہے اس لانی جمالی آپ کو بتایا ہے اس کو مدی نظر رکھ کے اور موچ اندیج میں رات کو یا جس دن کا عمل آپ کو کہا جائے گا آپ نے شروع کرنا ہے اس دن کو آپ اور سے مطلب کہ اپنی نظر انباز نہ کیجئے گا یاد رکھئے گا اس دن آپ عمل شروع کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ضرور آپ فیضیاب ہوں گے آپ کو یہ تفصیلیں باتیں ہر بات کو میں تفصیل سے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے طریقہ اس کا عمل کا یہ ہے کہ آپ نے بروز نو چندی جمعیرات کو نو چندی جمعیرات کا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پیشک میری پیچھے ویڈیو میں نے پوسٹ ہی ہے نو چندی جمعیرات کی وہ لازمان آپ دیکھ لیجئے گا عشاء کے نماز کے بعد آپ نے کسی بھی یہ مزار پر کہ پاس یہ عمل آپ نے گیارہ سو مرتبہ اکیس دن تک پڑھنا ہے آپ کے علاقے میں کوئی بھی مزار ہے کسی بزرگ کا مزار ہے آپ نے وہاں پر جا کر یہ عمل کرنا ہے اور کرنا آپ نے رات کو یہ ہے آپ اسی مزار پر ٹھائچ جائے گا اور وہیں پر جو بزرگوں کی درگاہ ہے وہیں پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے مطلب کہ کرنا اکیس دن یہ ہے حمزاد حاضر ہوگا اکیس دن کے آپ کے ساتھ حاضر جب ہوگا اکیس دن تو وہ آپ کے پر تابع داری کرے گا اور ایک بات ہم بھی ہمیشہ یاد رکھیں گا جس بزرگ کی آپ جہاں پر درگاہ پر آپ جا کر عمل کریں گے انشاءاللہ وہ بزرگ بھی آپ کا بربور ساتھ دیں گے ٹھیک ہے ان کا سایہ حمزاد بہت بلند ہے بہت بڑا ہے یہ تو ان کا سایہ حمزاد جب ان کا سایہ پڑھے گا یا ان کی جو مزار کا سایہ ان تک رہے گا کیونکہ مزار ایک بہت پاک جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پر قرآن خانی بھی ہوتی ہے اور بہت اس کے صفائیوں تحارب کی جاتی ہے تو اسی وجہ سے وہاں پر جا کر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیابی آپ حاصل کریں گے ٹھیک ہے اگر اس عمل کو گھر پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بروز نوچندی جمعیرات باپرہیز ہو کر ایک کھی کا چراغ لازمان اپنے پیچھے پیٹ کی پیچھے اپنے جلانا ہے چراغ جونسہ ہو تو وہ جونسہ ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا کہ کورا چراغ لینا ہے گھر میں رہنے کے لئے تو خواتین کو کہتے ہیں کہ چلو خواتین بھی کر لیں گی ٹھیک ہے اگر کرنا چاہیں تو بہت بڑے دل کی مالگ ہے تو خواتین بھی کر سکتے ہیں ویسے یہ میرے حمزاد کے جتنے بھی عمل پوسٹ کی ہیں ویسے میں کہتی ہوں کہ یہ میرے جو بھائی حضرات ہیں وہ لازمان کریں بلہ حضرات کے عمل پیش کرتی ہیں وہ ان میں سے کوئی کریں ٹھیک ہے اور آپ نے کہا کرنا اپنے گردن کے پر جنسے نظر جمع کر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے وہ گیارہ سو بار آپ نے اکیس یوم دو گیا مگنا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تابع ہوگا اور عداب لازمان یاد رکھئے گا عداب نہ بھولے گا حسار لازمان کر لیجئے گا جیسے جیسے حسار بتایا ہے وہ بھی لازمان کیجئے گا اگر بتی ایک گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے جلالی جئے گے تاکہ اس کو خوشمو سے حمزاد جس کمڑے میں بھی آپ نے حاضری کروانی ہے حمزاد کو خوبے کرنا ہے وہ کمرہ بن کوئی پاک صاف ہو اس میں کوئی چیز نہ ہو گھرے لوگ کوئی چیز نہ ہو ٹھیک ہے نا یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا کسی پاک صاف ایک ہمیشہ یاد رکھے گا نیچے زمین پر مطلب کہ عمل کریں چھت والا گھر نہ ہو ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھے ہمزاد کے عمل میں چھت والا گھر نہ ہو اسی کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور ہمزاد سے جب بھی آپ کے انقابل آجائے تو آپ نے اسے شرائط سوچ سمجھ کے تیہ کرنے ہیں اگر اس وقت آپ شرائط نہیں تیہ کرتے ہیں اس کو کوئی دو چال گنٹوں بعد آپ حاضر جب حاضر ہوں آپ اپنی حاضری کا مجھے بتا دیئے گا پھر شرائط ہم تیہ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں گا اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور میری آنے والی تمام ویڈیو الحمدلللہ میں پہلے بتا چکی ہوں ہمزاد کے بعد جنات اور مقلات پر ہے اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ جن طریح حاصلات مقلات کے لیے کمال کی صحیح آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لیجئے گا اور یہ جو وقع صاحب ہیں بھائی وقع صاحب اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل دعا شاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سننے آپ نے ہزارت مجھ سے بوچھا ہے کہ جادویس یہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہ میں نے مقلات اسی جادویس ہے میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں بھائی سے سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹان سرما سیا ہستے ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہستے ضرورت یہ دو نام ہیں دونے نام میں سے ایک نام آپ لے لیجئے ہی مجھے گا ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک عدد کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی پچھ ملی کا تیل لے لیجئے گا لیکن بہتر یہ ہی ہے باوقات شہن کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد رائی آدھا چٹان سرما سیاہ ہس بے ضرورت ارنڈ کا تیل ہس بے ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل لانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتے ہیں بس وہ سرما ہس بے ضرورت جتنا اپنے سرما اس کے مرے دارنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائے جتنا اتنا ہی سرما دارنا ہے کہنا دونے ایک جتنا ہی دارنا ہے دونے سب چیزوں کو لانکے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالے ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی تو اتنا ہی سرما چیزیں بن کے تیس کے بن جائیں گی تو اتنا ہی سرما ڈال دیجے گا کالا سیاہ سرما ملتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال دیجے گا آرنٹ کا تیل اس کے اندر حصے ضرور ڈال دیجے گا نہ زیادہ پتلا بنائی جیے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بند ہیں ایسا بنا دیجے گا اور تو بہر سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل حدیر بڑی حدیر اور رائی کا بڑی رائی کی آدھا چھٹانت لیتی نا ان سب چلوں کو چھان کرنا اچھی طرح پاؤڈر سے بنائیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوڑنا سیاہ ڈالیں ٹھیک ہے اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا آرنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنانے جیسے آپ کو میں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار میں یہ مطنع تیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہے اس کے ساتھ آپ حاضرات باوقات ترے کے ساتھ دیکھ لیں گے بھولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنساس رام سے ملے آپ لے آئیے گا کیونکہ یہ لازمان کرنے اپنا بہت صدق یا رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے جانب کو سسکروں کا نامہ بلے گا شیئر کیجئے اور نائی کیجئے کمٹس کیجئے بطاکہ مجھے پتہنے جیات میں بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی کیکہ اجازہ دی اور پرنکاری آشاء ہو اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان رجی بسم اللہ وحبان الرحیم میرے پیارے بہن اور دائی اور میرے بیارے سسکرائب دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ پر آپ پر تمام پریشانی کو ختم کریں آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی بہت پر یہ حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا یہ پری کا بھی حمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ اتنایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کے ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی پر میں آپ کو کچھ بھائیوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے آسانات کی اور جنات پری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی جیسے بنتی ہے کچھ بتایا کچھ کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقلاتی سے کچھ کچھ اگر آپ پول لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹی پہ گوٹی کے ناکھ پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے کہ حاضرات کا نظور کتنا خوش چیز کتنا آلہ قسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی بیویلہ پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ کو مہد کنی دے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنر نوکلات حاضرات کے عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام گاتی ہے لیکن جو عدربتی میں بتاؤں گی بہت دلن بہت آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناط اس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناط اسے لوگ کو ترک کھینجتا ہے اسی جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھلائے گی تو ان کا نصول جلدی ہوگا اس لئے میری چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عدد باتی ہے سب سے پہلی میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں بہت اچھی رات کی لئے ہے آپ کی آپ لئے یا کسی بکا ہوگا کہ آپ عدو عمبر نش بخور جلائیں بخور کا مطلب ہوتا عدربت ٹھیک ہے نا یا جیسے صفو ہوتا اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے عدربت جلائیں ان کے عدربت بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب باغ یا غریب میرے دہن جو گھر میں پیٹ ہو روٹی تک نصیب ہوتی وہ اتنی قیمت اگر بھٹی کہاں سے خرید کر لائے اور کیسے چلائے اس سے بہت اگر اپنے گھر میں کھانا نہ کر لائے کھانا آگے پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی محنت کرتا ہے کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو خوش ہوئے یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آگے جرہ تو بھی چھوٹے ہیں موش اتنی اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برکت بلند ہے انشاءاللہ خاصرات جنار کریم کو رام سے اپنے بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے بڑھیں گے ویسا ستمس آپ کو سلام لگے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی کرنے جار ہی جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوش بہت دار ہوں ٹھیک ہیں تو این اجزام تو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دھکھ کھالیں ٹھیک ہے بس ان کے اپر تھوڑا سجلائیں آپ تک پورا کمرہ اگر بتی تو کیا احمیت رکھتی ہے کپیر کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ سے خوب بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہو کارجل آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ سیاہ کارجل بچہ بات بتا لی گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آخر بیٹھ جائے گا اور سیاہی بنالی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے تو وہ آپ نے نازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے گا جی آپ میں شروع کرنا ہے تھوڑے سے دو سوالے جناب ایک بطن میں رکھ کے کول جناب کولوں کے اگر بتی گا تو اتنا ہی کمرہ کشبور سے مختل ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں انہیں جائے کشبور سے دو دو سے حضرات روح یا پلار اجیم پری امزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں گے وہ اس خشبور کو دیوانے ہیں اگر سا پچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاضر کرنے اور پری کو حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت ہمگیز انہیات جو خشبور کرنا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے نوازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے انہیات کی بنیان چاہتے تو یہ سکو کبھی نہ بھول گا آپ میں جا کرنا ہے فارمولا نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھولہ ایک دولہ سفید سندھ کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزہ ملاکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو باہم گوٹی ایک دولہ نمبر دو بیال چھ ایک دولہ نمبر تین غلا کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی بتاتی جاتی ہوں آپ میں کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہیں جائفل ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آہی ہے تو نمبر یہ جائفل خوشبو دار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پان چیک دولہ انیس اگر خوشبو دار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبو دار لکڑی ہوگی ایک تو بیس جرن� ایک خوشبو دار گھاس کا ہی نام ہے ایک تو ن اور بائیس اکیس چونسہ خمس ایک دولا اور بائیس چھین سجیلا ایک دولا اگر آپ کہتے ہیں تو میں پوشش کروں گی تو اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت زیادی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لئے میں نے پوشش کر دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت پوشش کر دیتی ہوں تو مجھ سے بہت زیادی ہو گئی ہو تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں چلتی ہوگی ویڈیو جو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چھے لاغ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی موفق کر سکتے ہیں اس پر بہت زیادی ہو گئی اپنا بہت زیادہ بیار رکھیں گے ویڈیو پہ اٹھل بھی ہوتی جائے گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور کسی دن کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے میل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا اے تو پنساری سے ملتی تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کے کمی نہ ہوں تو اقسام کم لوگ دائیس ملے چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور تیری چینل کو سسکیب کرنے نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیں گا اگر بطی بار کمال ہے آپ اید کا دنانے آپ کو دوبارہ پھر برانی ادبہ دیا چاہیے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے